موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ووچ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں آج اپنے اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت پہلی بار ایک ساتھ دورہ افغانستان دورہ کابل پر روانہ ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ اہم مذاکرات کرنے کے لیے اور ایسے حالات میں کہ ایک بار پھر امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیاہ یہ پاکستان کے اندر اپنی کاروائیاں محدود نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک بار پھر ڈرون حملے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جن میں ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزرستان میں ڈرون حملہ ہوا اس پر بھی ایک بار پھر رد عمل سامنے آیا پہلے ہی ڈرون حملوں پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان میں گیارہ مارچ کو نو اشاریہ ایک کی شدت سے آنے والے زلزلے اور اس کے بعد سنامی کی وجہ سے جاپان کے نیوکلئر پلانٹس میں تابکاری ہوئی ہے اس تابکاری کے اثرات پاکستان بھی آ سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور ایک بار پھر پاکستان افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو سحفریقی مذاکرات ہونے والے ہیں اس سے پہلے کئی اہم پیشرفتیں سامنے آئی ہیں بی جی آئی سائے جنرل شجا پاشا نے سی آئی اے کے سربراہ لائیون پائنٹا سے ملاقات کی اور ان کی ملاقات کے حوالے سے امریکی میڈیا میں مختلف اور متضاد اطلاعات سامنے آئی اب جو تازہ ترین دعویٰ کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی کاروائیاں محدود کرے گا امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی لیکن اہم ترین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو تو محفوظ کر رہا ہے چاہے اس کے بدلے پاکستان جلتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر جنوبی وزرستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے اس سے پہلے شمالی وزرستان کے علاقے دتخیل میں ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں پیتالیس سے زائد معصوم جانے زائع ہو گئی تھیں جس پر پاکستان کی اسکری قیادت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی لیکن ایک بار پھر ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسی حوالے سے شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی چیف افارمی سٹاف جنرل شفاق پرویس کے آنیر ڈی جی آئی ایس آئی اور کئی دیگر اہم پاکستان کے حکام جن میں اسکری حکام بھی شامل ہیں اب افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ سٹریٹیجک ڈائلاغ اور دونوں ممالک کے درمیان اعلی ترین سطح پر گروپس کی تشکیل کو حتمی شکل دی جائے گی یہ انتہائی اہم دورہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اور پاکستان کے جو سیاسی اور اسکری حکام ہیں وہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں کتنی اہم پیش رفت ہے اور خطے میں حالات کس جانب جا رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریڈ حمید گل نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب یہ جو اب رد عمل سامنے آیا ہے جس کی اطلاع ہمیں امریکی میڈیا سے مل رہی ہے کہ ایک تو ڈرون حملہ دوبارہ ہو گیا جنبی وزرستان میں پھر سی آئی اے کا موقف سامنے آیا ہے اس سے ہم کیا آخص کر سکتے ہیں کیا امریکہ اس خطے کے اندر انتہا پسندی کو ختم کر رہا ہے یا اس کو ہوا دے رہا ہے اصل میں امریکہ کے جو اہداف ہیں ایف پاک جس کو کہتے ہیں افغانستان پاکستان میدان جنگ اس میں افغانستان کے اندر تو ان کے بڑے واضح حدث ہیں طریقہ کار بھی پتا ہے ہمارے ہاں انہوں نے ایک خفیہ جنگ کا شروعات کر رکھی ہیں وہ بہت دیر سے کیا ہوئے اور ایک جال پھیلایا یہاں پہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے اس کا ایک علامتی طور پہ سپ آف دی آئیس برگ یہ ریمن ڈیویس تھا اور اس کو آپ نے چھوڑا اس لیے کہ معاہدات کچھ ایسے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بات تو کرین قیاس ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کسی سوورن انڈیپینڈنٹ سٹیٹ جو یونائٹیڈ نیشن کا ممبر ہے اس کے خلاف اس قسم کی جہاریت کریں اس کے بارڈر کو کراس کریں ان کے لوگوں کو ماریں اور اپنی مرضی سے ان کی املاک تباہ کر دیں اور پھر ان کو اکسائیں کہ وہ پاکستان کے اندر خون ریزی کریں اور بدلے کی جنگ کے اندر آپ کو ملوث کر دیا گیا وہ جو جنگ ہماری نہیں تھی بالاخر ہماری جنگ بنا دی گئی کیونکہ انہوں نے یہ سارا یہ ایک پلین کے مطابق ہوا جامعہ حفظہ کا اٹیک ہو یا آپ ڈرون حملوں کے ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ خود کچھ حملے پہلے نہیں ہوا کرتے جب باجعور کے اندر دوہزار چھے تیس اکتوبر کو ایک حملہ کیا گیا خار میں ایک مدرسے کو اڑایا گیا بیاسی بچے وہاں شہید کیے گیا صبح کے وقت اس دن معاہدہ ہونے جا رہا تھا امن کا مولوی فقیر محمد جو کہ طالبان کا انچارج تھا اور وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ دس بجے معاہدہ ہونا تھا لیکن صبح پانچ بجے انہوں نے پجر کے وقت ان کو مار دیا تو اس وقت پرویز مشرف نے کہا رہا ہے یہ ہم نے کیا ہے لیکن کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں خود گیا تھا سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن لے کے کہ رکوائیں ان کو کہ یہ ایک ساورن کنٹری کو کیسے کر سکتے ہیں لیکن اصل اس کی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ پرویز مشرف نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اب پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ان کو سرویلنس کی اجازت دی تھی یعنی دیکھ پال کی اجازت دی تھی فائر کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی معاہدہ اگزسٹ کرتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو پھر ہماری حکومت یونائٹیڈ نیشن میں کیوں نہیں جاتی کہ آپ کس طریقے سے یونائٹیڈ نیشن کی مرضی کے بغیر امریکہ ہمارے فضائی حدود کی مخالفت بھی کرتا ہے ابھی اگر یہی انڈیا کی طرف سے ہو جائے فرض کیا کوئی ایک بھی ڈرون انڈیا کی طرف سے آئے تو آپ کا عدی عمل کیا ہوگا یہ ایکٹ آف وار اس کو کہتے ہیں یعنی یہ ایک اقدام جنگ ہے اور اس کے اوپر آپ ظاہر ہے کہ کسی ملک کو یہ اجازت نہیں ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اوپر کوئی اس قسم کی خلاف برزی کر سکے تو وہ یونائٹڈ نیشن میں جائے گا لیکن یہاں پہ اتنے عرصے سے خاموشی اس لیے تاری ہے کہ پرویز مشرف کی پالیسی کے تسلسل چل رہا ہے این آر او کے ذریعے سے جو ڈیویڈ میلی بینڈ نے ریچرڈ باؤچر نے معاہدات کروائے تھے ان میں شرائط یہ شامل تھی کہ جناب یہ آپ اپنی جو دہشت گردی کے خلاف جہاں اور کام کریں گے وہاں ڈرون حملے بھی جاری رکھیں گے اور اپنے ایجنٹس کو بھی آپ آزاد چھوڑیں گے اب اس کے جال میں ہم فسے ہوئے ہیں ان معاہدات کے تو یقینا جب احمد شجا پاشا وہاں گیا ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب یہ آپ کا معاہدہ آپ کی حکومت نے کیا ہوا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگرچہ آپ کی اسیمبلی نے دوہزار آٹھ جولائی میں ایک متفقہ بل منظور کیا تھا اور وزیراعظم صاحب نے خود اس کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے تو آپ نے کوئی قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ ہماری این پیٹرسن جو وزیر جہاں پہ ہماری صفیر تھی ان کو خود وزیراعظم صاحب کے آپ نے بولا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ہم شور مچاتے رہیں گے زرزاری صاحب نے عملا ایسی بات کی ہے جو اوبامہ زوار ہے ایک نئی کتاب اس کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ یہ تمہارا دردے سر ہوگا یہ کولیٹرل ڈیمیج ہمیں پرواہ نہیں تم اپنے کام جاری رکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ تو دو طرفہ معاہدی کے نتیجے میں ہوئے نا اب اگر ادارے کچھ کوشش بھی کریں تو کس طرح تک جا سکتے ہیں اور سیہ یہ کوئی ایک اور مسئلہ بھی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈون حملے بند کریں گے اپنے لوگوں کو جواب کیا دیں گے جنگ وہ پہلے ہی ہار رہے ہیں اب انہوں نے ایک بہانہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جنگ ہم اس لیے ہار رہے ہیں کہ پاکستان معاونت نہیں کر رہا تو یہاں پہ آکے یہاں سوئی اٹک جاتی ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں ابھی پاکستان کو ایک نئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر لے جا کے کہنا ہوگا نمبر ون این آر او کی کیا شرائط تھی اور اگر کوئی شرائط ایسی ہیں جس میں ان کو غیر ضروری طور پر ان کو اجازت دی گئی ہے ایک خودماغ مختار آزاد ملک کو پامال کرنے کی تو پھر ایسے معاہدات کو کینسل کرنے کے لیے پوری طریقے سے پوری پارلیمنٹ کو متفقہ قرارداد منظور کے کام اس معاہدوں کو کینسل کرتے ہیں پھر معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے جب تک اس چیز کو آپ نہیں اڈریس کریں گے اس وقت تک آپ کے ساتھ اسی قسم کی کاروائی ہوتی رہے گی یعنی جلل صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پاکستان غیر مستحقم پاکستان کو رکھا جائے گا اور اس طرح کی کاروائیاں جاری رہیں گی تو یہ ایک جواز فراہم کرے گا امریکہ کو کہ وہ اس خطے میں ایسی صورت میں موجود رہے یہ بالکل امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ خفیہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عدم استحقام کا چکار کر کے یہ تصور آپ کے بارے میں قائم کر کے کہ یہ ملک دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور اس کے ادارے بھی سنبھال نہیں سکتے اس کو اور اس کی حکومت بھی ناکار ہے اس کی معیشت بھی بدگرگوں ہے یہ بدحال ملک ہے اور اس کے پاس نیوکلر صلاحیت نہیں ہونی چاہیے یہ ضرورت ازرائیل کی بھی ہے یہ ضرورت انڈیا کی بھی ہے اور یہ ضرورت خود امریکہ کے اندر جو لوبیسٹ ہیں ان کی بھی ہے کہ کسی اسلامی ملک کے پاس کوئی اس قسم کا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ ان کی سلامتی کو یا جو ان کے لیے فریم ورک دیا گیا ہے جو عید آف مقرر کیے گئے ہیں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ اصل میں تو حدف یہی ہے اور آپ کو عدم استحقام اس لیے ورنہ امریکہ اتنا کیسے بیوکوس ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے واضح مقصد کے بغیر وہ اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں جہاں سے ان کی جس ملک میں سے ان کی سپلائی لائن گزرتی ہے اور جب انہوں نے افغانستان سے وڈراؤ کرنا ہے تو پھر اسی ملک کے ذریعے سے وہ گزر کے جائیں گے تو پھر ہمیں کیوں عدم استحقام سے دوچار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس وقت ایک مقصد ہے جو انہوں نے پورا نہیں کیا پاکستان سے متعلق وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیس صلاحیت ہم سے چین لینا یہ ایک بڑا مقصد ہے اور یہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا نائن الیون کے بعد کہ نائن الیون بہانہ تھا افغانستان ٹھکانا ہے اور پاکستان نشانہ ہے تو اصل نشانہ پاکستان ہے اب یہ بات اب تو سچ ثابت ہو رہی ہے ہم کہتے رہے کہ یہاں پہ ان کے سیکیورٹی کانٹیکٹرز بلیک وارٹر ڈین کورپ زی ورلڈ وائیڈ اور اس کے علاوہ انٹر رسک سیکیورٹی وغیرہ سب ایجنسیز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں لیکن رحمان ملک صاحب کو نظر نہیں آتے تھے یہ نہیں مطلب کہ ان کو پتا نہیں تھا ان کو پر معلوم تھا لیکن وہ ان معاہدوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں جس کی گارنٹیز دی گئی ہیں کہاں سے دی گئی ہیں اب یہ بات واضح ہو کہ قوم تاریخ رہوں میں ماری جا رہی ہے اس کو بچانا کیسے ابھی اپنے پاکستان کو جن صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی معلوم پر بکنے پر سلسلہ جائیں